آپ سبی کا سواگت ہے فیزکس کے پیپر کے سولیوشن میں سال دوزار ٹیس میں جو فیزکس کا پیپر آر بی سی دوارہ رازستان بورڈ دوارہ لیا گیا اس کا آپ کو یہاں پر میں سولیوشن کروا رہا ہوں اور چلیئے پھٹا پھٹ بینہ بات کیا آگے بڑھ جاتے ہیں اور پیپر میں سیکشن بائز اس کو حل کریں گے تو پہلا سیکشن ہمارا آتا ہے پیپر کا سیکشن اے سیکشن اے میں ہمیں پہلا سوال کرنا ہے جو کی اوپشنل سوالوں کا ہے اور پہلے میں اگر بات کریں تو نیروات کی بیتوچلتہ اس میں پوچھی گئی ہے جو کی ہم جانتے ہیں 8.85 into 10 the power 12 ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو ماترک کے ساتھ صحیح صحیح بتانا ہے تو ماترک آپ جانتے ہو کولام سکیور پر نیوٹر into میٹر سکیور ہوتا ہے اس کا مطلب یہاں دوسرے کی ہم بات کریں تو یہاں پر ایک چطر آپ کو دے رکھا ہے اور اس چطر میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو کاربون پٹی رود ہے اس کا صحیحیتہ پرتیشت کتنا ہے تو کیول آپ کو چوتھی پٹی دیکھنی ہے جو کی سنیری کلر کی ہے اور ہم سب جانتے ہیں سنیری کلر میں جو سیحیتہ پرتیشت ہوتا ہے وہ پانچ پرتیشت ہوتا ہے تو یہاں آپ کا جو option سنیری کلر میں جو option ہے آپ کا بی correct ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 30 repression میں اور 30 repression میں آپ کو پوچھاتا لوہے کا کیوری تاب کتنا ہے تو دھیان دیجئے لوہے کا کیوری تاب ہوتا ہے 1043 kelvin تو اس کا option A correct رہے گا اور یدی ہم آگے بڑھیں تو آگے ہمیں پرشن number 4 دیکھنا ہے تو آپ پٹا پٹ سے پرشنوں کے اتر جان لیجئے پرشن number 4 میں آپ کو اتر ملنا چاہیے 30 hertz یعنی ki option D correct ہونا چاہیے پرشن number 5 میں آپ کو سنچار پنتر میں FM کا range بتانا ہے تو یہ ہوتا ہے 98 سے 108 megahertz کی بیچ میں یعنی ki یہاں آپ کا option C correct ہونے والا ہے چھٹے پرشن کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو focus دوری نکالنی ہے جو کی آنی چاہیے 40 cm اور یعنی ki اس میں option D correct رہے گا ساتھویں کی بات کریں تو ساتھویں میں option B correct ہے جہاں پر آپ کو اتر دو لیمڈا ملے گا اسی پرکار پرشن سنگھ کے 8 میں اگر ہم بات کریں تو ہمارا اتر ملنا چاہیے C, C یعنی ki 0.1227 nanometer یعنی ki ہمارا option C correct رہے گا اور last اس optional سوال میں ہمیں یہ جو ترک دوار دے رکھا ہے اس کی بولی وینجک پہ اچاندنی ہے تو اس کا بولی وینجک Y برابر A plus B آتا ہے یعنی ki اور gate کی طرح آتا ہے تو اس میں آپ کا option A correct رہے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر آپ خالی استانوں کی بات کریں گے تو خالی استانوں میں آپ کو سب سے پہلے پوچھ رکھا ہے کی ایک خوکلے دوسرے پرشن کی میں بات کر رہا ہوں ایک خوکلا آویشیت گولا ہے کھول ہے اس کے بھیتر ویڈیو چیتر کتنا ہوتا آپ جانتے ہو کسی بھی آورن یعنی ki داتوک آورن کے بھیتر ویڈیو چیتر ہمیشہ zero رہتا ہے تو اس میں آپ کو خالی استان میں بھرنا ہے سننے یہ تھا دوسرے کا پہلا اسی پرکار دوسرے کے دوسرے کی بات کریں تو یہاں آپ کو اتر دینا ہے کہ پرتی رو دکتہ ارد چالک کی تاب بڑھانے پر کیا ہوتی ہم جانتے ہیں ارد چالک کی پرتی رو دکتہ تاب بڑھانے پر گھٹتی ہے تو آپ کو یہاں پر خالی استان پر لگنا تھا گھٹتی ہے اور چوتھا جو ہے اس سوال میں آپ کو بولا کہ دو داراوائی چالکتار ہیں جب ان میں ایک ہی دیشاں میں داراوائیتی ہے تو بل کیسا لگتا ہے تجھان دینا ان میں بل آکرشن کا لگتا ہے تو آپ کو یہاں پر خالی استان میں بھرنا تھا آکرشن اور سوری یہ تیسرا تھا چوتھے میں اگر ہم بات کریں تو چوتھے سوال میں آپ کو پوچھا تھا کہ ایک پراتمک اندر دھنوس میں پراتمک اندر دھنوس میں کتنی بار آپ کا اپورتن ہوتا ہے اور کتنی بار پون آنترک پرابرتن ہوتا ہے تو دھیان دینا پراتمک کی بات کر رہا ہے تو پراتمک کی اندر دو بار تو اپورتن ہوتا ہے اور ایک بار پون آنترک پرابرتن ہوتا ہے ایک بار پونہ انترک پرابرتن ہوتا ہے تو جہاں پونہ انترک پرابرتن ہے اس میں خالیستان میں ایک بھرنا ہے اور جہاں اپورتن ہے اس کے خالیستان میں آپ کو دو بھرنا ہے اس طرح سے یہ جو دوسرا پرشن آپ کا تھا اس دوسرے پرشن میں آپ کو کیول چار ہی پرشن دیئے گئے تھے چلی آگے بڑھ جاتے ہیں تیسرا پرشن حل کریں گے جس میں آپ کو اتر ایک لائن میں دینا ہے اس تیسرے کے پہلے میں اگر بات کریں تو ہمیں پوچھا گیا ہے کہ ایک ایکل آویش ایکل دھناویش کی قارن آپ ویدیوطبل ریکھائیں بنایئے دیدھان دیجئے ایکل دھناویش کی قارن ویدیوطبل ریکھائیں باہر کی اور ہوتی ہیں ترجت ہے باہر کی اور تو اس طرح کا آپ کو ایک ڈائیگرام بنانا تھا تو ترجت ہے باہر کی اور دوسرا سوال جو تھا تیسرے کے دوسرے میں آپ کو ایکل سوری ایک دویدو روک کی اکشی استیتی میں ویدیوطبل کی تیورتہ لکھنی تیتی جو آپ جانتے ہیں صدیس ای برابر ہوتا ہے وان اپون پور پائے اپسال نوٹ انٹو صدیس ٹو پی اپون آر کیوب اور اس کی دشا ہوتی ہے پی کے انوڈیش ہوتی ہے اکشی استیتی میں بس اتنا ہی لکھنا جتنا میں نے اس میں لکھا ایک ایک لائن میں اکتر دینے ہیں پھر تیسرا سوال آتا ہے کہ اس تھائی چنبک بنانے کے لیے نشیلتا ساس آت میں اس کا دوسرا گون آپ لکھ سکتے ہیں اس کا دوسرا گون اچھ نگرہیتا اچھ نگرہیتا تو اس کے یہ دو گون آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اور اسی کے پرشن تیسرے میں اگر ہم بڑھتے ہیں تو تیسرے پرشن میں آپ کو کچھ options دیئے ہیں ان میں سے آپ کو انوچنبک کی پردارتوں کو چھانٹنا ہے تو انوچنبک کی پردارت ایک تو آ جائے گا الیومینیوم اور دوسرا آ جائے گا سوڈیوم یہ دونوں ہی کیسے ہیں یہ انوچنبک کی پردارتوں کے ادہارن ہیں پھر آپ کو کون سی ترنگیں اپن ہوتی میگنیٹرون سے تو وہ آپ کو بتانا ہے تو کبھل نام لکھنا تو آپ کو لکھنا ہے نام شکشم ترنگیں پھر ہم بات کرتے ہیں سوری یہ پانچوہ ہیں اور جو میں نے یہ بتایا یہ چوتہ ہے اور یہ پانچوہ ہیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں چھٹے پرشن کی تو چھٹے پرشن میں آپ کو چودہ سینٹی میٹر اتر نکالنا ہے اس کا اس کا اتر ملے گا آپ کو چودہ سینٹی میٹر یعنی کہ آپ کو دے رہی کی بکر تاتیز جا تو بتاؤ فوکس دوری کتنی آدھی ہوتی ہے سیدھا اتر لیکھو چودہ سینٹی میٹر اور پھر ساتھوے میں آپ کو پوچھ رکھا ہے لیمڈا اے اور یہ جو آپ کی فرینل دوری ہے اس کی بیچ میں سممند تو دیان رکھنا زیڈ ایپ برابر ہوتا ہے اے سکیئر اپون لیمڈا یہ ترنگ دے دری ہے یہ دوارک کا سائز ہے اور زیڈ ایپ پہ فرینل دوری ان تینوں کے بیچ میں سممند لگنا ہے تو یہ اس کا سممند ہے اور اس کے بعد آٹھ میں سوال میں آپ سے اس میں پوچھ رکھا ہے کی ایک پی پرکار کے اردچالک میں پی پرکار کا جو اردچالک ہے پی پرکار کا اس میں بہو سنکھے آوی شوہاق آوی شوہاق چونکہ پی پرکار ہے نام سے اس پسٹ ہے تو پی پرکار ہے تو اس میں بہو سنکھے آوی شوہاق ہن Har tat ہوتے ہیں اور علم سنکھے آوی شوہاق علم سنکھے آوی شوہاق جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں الیکٹرون ٹھیکат تو اس میں یہ ہوگی الیکٹرون چلی آگے بڑھتے ہیں اور پھر لے لیتے ہیں پرش نمبر چار پرس نمبر چار میں اگر ہم بات کریں تو پرس نمبر چار میں ہمیں پوچھا گیا ہے کیوں دے رکھا ہے آر دے رکھا ہے اور کچھ دوری پر ایک آویش کے کارن ویبو پتہ کرنا ہے ہم جانتے ہیں کیا بندو آویش کے کارن آویش کے کارن اس کے نکٹ کسی بندو پر ویبو کتنا ہوتا ہے v is equal to 1 upon 4 pi epsilon note into q upon r ہوتا ہے یہاں پر آپ کو q بھی دے رکھا ہے اور r بھی دے رکھا ہے تو ایسے میں آپ دونوں کی مان رکھئے اور اس میں آپ کا کام ہو جائے گا چلی اس میں مان جو دے رکھیں وہ لکھ دیجئے دیا ہے کیا کیا دیا ہے ایک تو آپ کو دے رکھا ہے کہ اس میں جو آویش ہے اس کا مان ہے 2 گناہ 10 کی گات 9 قولام ایسا ہی مات رکھ میں ہی ہے r کا مان بھی آپ کو 9 گناہ 10 کی گات minus 4 میٹر میں دے رکھا ہے اس لئے آپ بھی وہ آرام سے نکال دیں گے کتنا 1 upon 4 5 epsilon note کا مان کتنا 9 گناہ 10 کی گات 9 اور پھر q کا مان آپ کو دے رکھا ہے 2 گناہ 10 کی گات 9 اور r کا مان آپ کو دے رکھا ہے 9 گناہ 10 کی گات minus کی 4 وہ آپ بٹے میں رکھ دیجئے 9 گناہ 10 کی گات minus کی 4 پر نو سے نو کارڈ دو پاور یہ دو بچار پاور واقعی دیکھ لو آپ یہاں پر اتار نکالیں گے دو گناہ دس کی گارج 22 وولٹ تو یہ چوتھا پرشن آپ کا ہوا اس کے بعد اگر ہم بات کریں پرشن نمبر پانچ کی پانچ میں پرشن نمبر پانچ میں آپ کو تین آویشوں کے نکائے کے قیران اسططی دوڑ جا نکالنی ہے تو آپ اس میں چیتر بنائیں یہ چارج کیو ون دوسرا چارج کیو ٹو اور یہ تیسرا چارج کیو ٹری آپ اس میں پاس پاس میں رہ کر ایک نکائے کا نرمان کرتے ہیں اور اس نکائے میں ان کی اسططی مان لو اے بی اور سی ہے اور ان کی بیچ میں دوری جیسے پہلے اور دوسرے کے بیچ میں دوری آر ون ٹو پہلے اور تیسرے کے بیچ میں دوری آر ون ٹری دوسرے اور تیسرے کے بیچ میں دوری ہو جائے گی آر ٹو ٹری اب آپ کو نکالنا ہے اس کی اسططی جھوٹ جا تو اسططی جھوٹ جا کے لیے آپ کیا کریں اس نکائے کا نیرمان کریں گے نیرمان میں جتنا کاری کرنا پڑتا ہے وہی اس کی استطیق زورجہ ہوتی ہے تو آپ اس کی لینگویج میں سے لکھ دیں گے مانا آویش Q1, Q2 و Q3 کو ان کی استطیق کرم سے A, P و C پر لاکر نکائے کا نیرمان کیا جاتا ہے آتا ہے ہم یہاں پر پتا کریں گے کہ ان کو لانے میں کتنا کاری کرنا پڑے گا آتا ہے Q1 کو A تک لانے میں کیا گیا کاری چونکہ جب پہلا آویش Q1 لے کر آ رہے ہیں تو یہاں پہلے سے کوئی آویش موجود نہیں ہے اس لئے سیدھا سا آپ آویش کو اس کو لے کر آئیں گے Q1 کو تو سیدھا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا یعنی کہ W1 برابر 0 اسی طرح سے آپ کیا کریں گے اب آپ Q2 کو B تک لانے میں کاریے تو اس کے لئے کاری کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ پہلے سے وہاں پر Q1 موجود ہے جو B پر ایک ویبھو بنا دیتا ہے تو Q2 کو لانے میں کیا گیا کاریے W2 جو ہے وہ ہوگا لائے گیا آویش Q2 گنا وہاں اپسٹیت ویبھو کس کے کارن Q1 کے کارن کہاں پر B پر ویبھو تو یہ مان رکھ دیجئے آپ تو W2 کا مانا جائے گا Q2 گنا Q1 کے کارن B پر ویبھو کتنا ہوگا 1 upon 4 5 so not into کس کے کارنے Q1 کے کارن کتنی دوری پر ہے وہ دوری ہے R12 تو یہاں پر یہ ہوگیا دوسرا کاریے ٹھیک ہے یہ سمیکرن دو نام دے دیا یہ سمیکرن اپنا ایک ہے اسی طرح سے اسی پرکار Q3 کو C پر لانے میں کاریے اس کا کاریے نکالو گے تو وہ ہو جائے گا آپ کا W3 اور وہ ہو جاتا آپ کا Q3 گنا یہاں پر دو آویشوں کے کارن بھی بھوگا Q1 کے کارن ایک ہوگا Q2 کے کارن C پر Q1 Q2 کے کارن C پر بھوگ تو C پر بھوگ W3 نکالو تو آ جاتا ہے Q3 گنا تو 1 upon 4 5 کس کے کارن Q1 کے کارن کس دوری پر R13 دوری پر اسی پرکار 1 upon 4 5 Q2 کے کارن اور کتنی دوری پر R23 دوری پر اب اس کو آگے سول کریں تو یہاں پر آپ کا W3 برابر آ جاتا ہے گناہ کٹو کیا گیا 3 بٹا R13 اور اس طرح سے یہی کیا گیا کاریے یہی کیا گیا کاریے نکالو نکالو استطی جرزہ ہوگا آتا ہے یہاں پر اس کی استطی جرزہ بھی یہ ہو جائے گی چھتی جرزہ اگر ہم اگر ہم بٹا ہے جس میں بتایا گیا ہے کتنے سمیہ میں یہاں پر آپ کے دھارا میں کتنا پریورتن آتا ہے تو اس ور پریورتن کیے گٹنا ہو سکتی ہے تو اس ور پریورتن آپ کو یہاں پر نکالنا ہے جس میں دیا گیا ہے کتنے سمیہ میں یہاں دیا ہے سمیہ کا پریورتن دیا ہے 0.1 دھارا میں پریورتن آتا ہے 5 ایمپیر سے 1 ایمپیر یعنی کتنا پریورتن آتا ہے 4 ایمپیر کا یہاں پر دھارا میں پریورتن 4 ایمپیر اور یہ پریورتن کیسا کمی ہے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو 4 ایمپیر کی اس میں کمی ہے اور بولا ہے کہ یہاں سوئے پریورتن کی گھٹنا میں برابر ہوتا مائنس ل دی ای 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 ڈی ٹی کے تو یہ مائنس کے اندر رکھیں گے سارے تو کتنا ہو جائے گا 200 و یا کیول یہاں پر نمیرکل کر رہے ہو تو مات رکھنو خلق 200 برابر مائنس کا ل ہمیں یاد کرنا ہے دی آئی جو کی مائنس کا چار بٹا ڈی ٹی جو کی 0 پوئنٹ ایک تو اس طرح سے بھاگ دیں گے تو مائنس کا 40 جائے گا اس طرح 200 برابر مائنس مائنس پلس 40 L تو آپ کیول L چاہیے تو 200 بٹا 40 یعنی L برابر جائے 5 ہنری تو یہ ہے آپ 6 سوال 7 سوال میں آپ دو نیم لکھنے یا ان کی کثن لکھنے ہیں تو کثن آپ لکھنے کس کے ایک تو لکھنا ہے ساتھ میں دو ہیڈنگ ڈال لیں پہلا ہیڈنگ ہو جاتا ہے فیرہ ڈی نیم ویدیو چمب کی پریرن کی لئے فیرہ ڈی کا نیم آپ کو لکھنا ہے تو فیرہ ڈی کا نیم اگر آپ لکھیں گے تو فیرہ ڈی کا نیم آپ جانتے ہیں ویدیو وحاق بل کا پریمان بتاتا ہے تو کیا لکھو گے ویدیو چمب کی پریرن میں پریر ویدیو وحاق بل پریر ویدیو وحاق بل کا کا پریمان کس کے برابر ہوتا ہے پریمان فلکس میں پریورتن کی در کے سمانو پاتی ہوتا ہے ارث ارث یہ کتھن ہے کی بل اس کا ا پریر برابر پرپورشن اگر بول سکتے دی پائی دی 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 یہ کتھن بس اتنا ہی کتھن لگنا تھا پھر آپ دوسرا کتھن لگنا تھا لینج کے نیم کا اس ہی میں آپ لینج کا نیم لگنا تھا اب یہ لینج کا نیم بھی چمب کی پریر رن میں پریر ریت ویدیو توا حق بل کے بارے میں ہی بتاتا ہے لیکن یہ بتاتا ہے دی شا تو اس کا کتھن کیا لکھیں گے اس نیم کے انصار کے انصار ویدیو چمب کی پریرن میں پریرن میں پریر ریت ویدیو توا حق بل کی دی شا اس پرکار ہوتی ہے کہ وہ اپنی اتپتی کے کارنوں کا ویروض کرے اس کا مطلب یہاں پر اگر آپ ویانجک میں لگنا چاہتے ہیں تو برابر لگ سکتے ہیں مائنس ایل انٹو یا مائنس یہاں پر آپ کی مائنس کے چن کے ساتھ اس کو دی پائی بھی اپون ڈی ٹی بھی لگ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہو جائے گا اس کا مائنس کا چن ایڈیشنل لینج کی نیم سے ملتا ہے تو یہ سات سوال ہے جس میں آپ کو دو کتھنیاں پر لکھ 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 سوال بھی آپ کو کرنا ہے سکتی گنانک نکال نکال ہم جانتے ہیں سکتی گنانک آپ جانتے ہو کس کے لئے کس کے لئے نکال سکتی گنانک کیا لکھتے ہو کو سپائی ٹھیک نا یہ نکال نکال پہلا نکال شدداریتی پریپت کیلئے اگر نکال تے ہو تو یہاں پر ہم جانتے ہو چونکہ شدداریتی پریپت میں پھائی کا مان پائی بائی ٹو کے برابر ہوتا ہے تو ایسے میں کو سپائی کا مان کتنا ہو جائے گا کو سپائی کا مان کو سپائی بائی ٹو کے برابر یعنی کی زیرو کے برابر ہو جائے گا تو اس کا تو نکل گیا سپائی گنا زیرو اب دوسرا اس نے بولا ہے ل سی آر اور وہ بھی پریپت کیسا ہو آنو نادی پریپت ل سی آر میں نکال ہے اور ہم جانتے ہیں چونکہ اس استطی میں اس استطی میں آپ جانتے ہیں کی جو فائی کا مانو تا وہ زیرو آت ہے سکتی گنا سکتی گنا کوس کوس فائی is equal to ہو جائے گا آپ سکتی گنا ہو گیا اس میں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اور آگے اگر پرشنوں کی بات کریں تو پرشن نمبر نو کی ہم بات کریں گے اور پرشن بتانے بتانے ہیں اور ان کے کارن یا ان کے نیوارن آپ بتانے ہیں کہ کی کیا جا سکتا ہے تو ہم ایک سارنی سا بنا لیتے ہیں جس میں ایک طرف لکھ دیتے ہیں اور ایک طرف سارنی میں دوسرے طرف لکھ دیتے ہیں کم کرنے کے اپائے کم کرنے کے اپائے دونوں کنڈلیوں کو جب بناتے ہیں موٹے تاروں سے بنا کر اگر ہم کنڈلیوں کو موٹے تاروں کا بنا دیتے تو تام رہانی کم ہو جاتی ہے اور دوسری حانی اگر ہم بات کریں تو دوسری حانی ہو گی لوہ ہانی اور اس لوہ ہانی کو بھی آپ دور کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پٹلی بنانا ہوتا ہے ہم پٹلی بنا کر ہم اس ہانی کو کم کر سکتے ہوں تیسری ہانی آپ سیت ہانی بھی لکھ سکتے ہیں سیت ہانی سیت ہانی میں اس کا اگر آپ کو نکال نہ ہے کہ کم کر نا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کنڈلی کے مددے آپ نرم لوہے کی کروڑ رکھ دیں گے نرم لوہوں کی کروڑ رکھ دیتے ہیں تو ایسے میں سیت ہانی کم ہو جاتی ہے تو چھوٹے 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 پرشن کہہ سکتے ہو یا ہم بات کر رہے ہیں خند 2 میں آگر ہم آگے بڑھیں دسویں پرشن کی بات کریں تو دسویں پرشن جو آتا ہے وہ آپ کو دو پریباس یں لکھنی ایک پریباس لکھنی آپ کارے پلن کی اور دوسری پریباس آپ لکھنی ہے نیرو دی بیبو کی نیرو دی بیبو کی آپ پریباس لکھنی ہے اور کارے پریباس لکھنی ہے تو کارے پلن کیا ہوتا ہے یہاں پر میں بول دیتا ہوں پریباس سمجھ لینا آپ سب کو آتی ہوگی پریباس اس پرکار ہے کہ پرکاس ویڈی ویڈی پریباس پریباس اجن اینور بیبو جس پر کی پر کی پر کی دھارا کا مان سننے ہو جاتا ہے وہ ہی بیبو آپ کا نیرو دی بیبو کی لاتا ہے 11 پر 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 آپ کی لئے نیومیریکل ہے اور اس نیومیریکل کو ہم اس طرح سے حل کریں گے کی سی جیم داتوں کے لئے آپ کو کاری پھولن کا مان دے رکھا ہے جو کی دو پوئنٹ چودہ الیکٹرون وولٹ اور آپ پوچھا ہے کہ یہاں پر دیلی آورتی کا مان کیا ہوگا ہم جانتے ہیں تو یہاں میو نوٹ برابر آپ کا ہو جاتا ہے پائی نوٹ بٹا ایچ پائی نوٹ کا مان رکھتی یہاں پر جو کی given ہے دو پوئنٹ چودہ اور چون کی الیکٹرون وولٹ گھنا کر لو کس سے 1.6 into 10 the power minus 19 سے اور اس میں آپ ایچ کا باگ دیں تو 6. 6. 3 into 10 the power minus 34 10 the power minus 34 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو کلپلیشن کرنے کے بعد آپ کا میو نوٹ آپ کو ملنا چاہیے 5.17 5.17 گونہ 10 کی گا 14 ہٹس گونہ 10 کی گا 14 ہٹس ہو نا چاہیے چلو مجھے ٹھوڑھا سکرین کو پہنچ نا پڑے گا یہ بہت یوں کہ سکتے ہو کی اس موک نہیں چل رہا ہے چلی آگے بٹھتے ہیں اس کی بعد ہمارے بات پرشن آتا ہے 12 اور 12 پرشن جو ہے وہ ریلیٹ 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 کرے گا آپ بتانا ہے پرمان کے لیے پھل ارزا کا مان دے رکھا ہے پہلی ککشا میں ارزا دے رکھی ہے اور آپ بتانا بتانا اس کی پوٹینچیل انرجی کیا ہوگی تو آپ یہاں پر جو total انرجی دے رکھی minus 13 point 13 point 6 electron volt دے رکھی ہے اب آپ بتانا اس کی potential انرجی کیا ہوگی اور آپ بتانا ہے کہ اس کی کانیٹک انرجی کیا ہوگی ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ان تینوں میں سممان کیا ہوتا ہے کل انرجی equal ہوتی ہے کل انرجی ہے وہ کانیٹک انرجی کے برابر ہوتی ہے لیکن نیگٹیو ہوتی ہے اگر آپ یہاں پر کل انرجی دے رکھی minus 13 point 6 electron volt تو کانیٹ پوٹینشل انرجی کی بات کریں تو اس سے ڈبل ہونی چاہی نیگٹیو میں ہونی چاہی تو 13 point 6 کا اگر آپ یہاں پر 13 question میں تو ریدر پوٹ کی موڈل کی دو کمی ہیں ایک تو اس طرح کو نہیں سمجھ پائی اس میں آپ اس طرح کا ڈائیگرام بنا کے آپ اس کو explain کر دیں گے کہ ریدر پوٹ کی سپیکٹرم ستت پر ہونا چاہی پر ستت پر ستت ستت پر ست پر ست پر موڈل کی پر دو کمی ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں ہمارے اگلے سوال کی تو چود سوال تھا یہاں چود سوال تھا ریڈیو اکٹیو شیطہ کا نیم لکھی تو شیطہ سمانوپاتی ہوتا ہے یعنی کہ مائنس کا ڈی این اپون ڈی ٹی ایز ایکوال ٹو ہونا چاہی اس کے این کے ٹھیک ہے یہ تو کتھن ہے پھر اس نے پوچھا ہے کہ یہاں پر تت وقت ایو کال گیاد کیجئے یہ تو بہت سرل ہو گیا ہمیں ایو کال کا فورمولا معلوم ہے اردائیو کال کا فورمولا ٹی ہاپ ایز ایکوال کتنا ہوتا ہے ٹی ہاپ ایز ایکوال ہوتا ہے جیرو پوائنٹ سکس نائن تھری اپون لیمڈا شہ نیتان اور لیمڈا کی ویلیو دیرخیر وہ اتنی ہیں تو سوچو برابر کا بھاگ دیں گے تو کیا ملے گا چون کی یہاں پر ایک کیا ہے لیمڈا کا جو مان ہے وہ دیرخ پرتی منٹ تو یہاں پر آپ ملے گا وہ بھی منٹ میں ملے گا تو آپ کا اتر ہوگا یہاں پر ایک منٹ ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں 15 پر 15 سوال میں 15 میں پر 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 ایک پر پر اگلے سوال پر بات کریں نابی کی دن تو یہ بھی اس طرح سے ہے لیکن اس میں کی جب ایک بھاری نابی اس طرح پر 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 دوسرا 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 آپ سامانی نیم سے نکال سکتے ہو اور اس میں آپ پورا چتر بنانا ہے پر سنتولن جوڑے رہے ہیں جے ہی نمسکار